ملون وسیم رزوی نے حالی میں خوران مجید کی 26 آیتوں پر شدید اعتراضات کیے ہیں اور انہیں خوران مجید سے نکالنے کا مطالبہ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک پی آئی ال داخل کی ہے وسیم رزوی کی اس حرکت سے پورے ملک کے مسلمانوں میں اس کے خلاف شدید برہمی پائی جاتی ہے وسیم رزوی کو اس حرکت کے لیے خطائی برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اس کے خلاف مسلم تنظیموں نے بھی خانونی چارہ جوئی کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے مختلف ملی و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں اور ملون وسیم رزوی کے خلاف خانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں اسی سلسلے میں آج ناندر میں آل پارٹی میٹنگ کا انخواد کیا گیا دفتر دارالخضا میں مناخدہ اس میٹنگ میں مختلف ملی و سماجی اور سیاسی جماعتوں کے ذمہ داران کو مدو کیا گیا تمام احباب نے اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کا اظہار کیا کہ وسیم رزوی کے بیٹو کے الزامات کو خطائی برداشت نہیں کیا جا سکتا اس حرکت کے لئے اس کے خلاف ناندر میں بھی بازابتہ ایف آئی آر درج کی جائے گی اور اس کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے گی تاکہ اس کو عدالت سے سزا دلائی جا سکے اور دوسرے کسی ملون کو اس طرح کی حرکت کرنے کا خیال بھی ذہن میں نہ آئے ذمہ دارہ نے یہ بھی کہا کہ وسیم رزوی آر ایس ایس کے اشارے پر کام کر رہا ہے اور آر ایس ایس ملک کے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے ملک کے آئین نے ہمیں اپنے مذہبی تعلیمات پر عمل کرنے کی پوری آزادی دے رکھی ہے اس لئے ہمارے مذہبی تعلیمات پر کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا اور مسلمان خران مجید اور خلفہ راشدین کے بارے میں ایک بھی غلط بات کو خطائی برداشت نہیں کریں گے ناندر کے سبی جماعتوں کے ذمہ داران کی جانب سے وسیم رزوی کے خلاف پولیس اسٹیشن میں جلد ہی ایک افائر درج کی جائے گی آج کی میٹنگ میں مفتی ایوب خاسمی مولانا سرور خاسمی مولانا سعود عبداللہ ندوی ایڈوکیٹ ایمزیٹ صدیقی فیروز خان لالا غفار خان ایڈوکیٹ عبدالرحمن صدیقی عبدالغفار فیروز خان غازی ایڈوکیٹ نزیر علی خادری محمد الطاف حسین سمیت متعجی شخصیات موجود تھی جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں اس وقت میں وسیم رزوی کی شکل میں ایک نیا فتنہ اس نے قرآن مجید کی چند آیتوں کے بارے میں چھبیس آیتوں کے بارے میں پیٹیشن داخل کی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ اس کو قرآن مجید سے ہٹا دیا جائے یہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنے دفاع کے لیے جب اس کو کوئی چارہ نہیں مل رہا ہے تو یہ اپنے دفاع کے لیے سب حرکتیں کرنا چاہ رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو اپنے جو گناہ غلط کام ہیں یا اپنے جو جو ہے تو خراب جو اس کے کامہ ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک حرکت کر رہا ہے اس کے لیے اس نے قرآن مجید تک کے حملہ کر دیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک طرح سے اس نے تکلیف پہنچائی ہیں اس کے لیے آج ہم تمام لوگ یہاں تمام مقاتب فکر کے اکلا حضرات اور علماء ہیں اور دانشور ہیں چند لوگ یہاں پر جمع ہوئے مختصر وقت میں مختصر لوگوں کو بلایا گیا اور تمام کی متفقہ آرہ سے ہمارے سب سے سینئر ایڈوکیٹ جناب ایمزیٹ صدیقی صاحب ان کی جو ہے تو صدارت میں آج کا یہ جو ہے تو پروگرام مناقض کیا گیا جس میں جو ہے چند باتیں تائی کی گئی سب سے پہلے یہ ہے کہ زیلا لیول پر ایس پی صاحب کو اور اسی طرح جو ہے تو کلیکٹر صاحب کو ایک میمورانڈم دیا جائے گا اور ایف آئی آر کے لیے ایس پی صاحب سے جو ہے ایک ایف آئی آر جو ہے اس کے نام پر جو ہے پھاڑی جائے گی اس طرح کی جو ہے تو کاروائی یہاں پر آج جو ہے تو پہلی تجویز یہ تائی کی گئی دوسرا یہ ہے کہ ہر تعلقے میں بھی اس کے اوپر ایف آئی آر ہو اس کے لیے بھی ہر تعلقے جات کو بھی جو ہے اطلاع دی جائے گی کہ وہ بھی اس کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کریں تیسری اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسلا بورڈ کے سیکریٹی جناب حضرت مرانہ ولی رحمانی صاحب نے جو تجویز تحریری شکل میں جو ہے تو بھیجی ہے ہم تمام کے تمام لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آئندہ جو بھی جو ہے بورڈ سے ہدایت آئے گے اس کے مطابق عمل کیا جائے گا لیکن ہماری اپنی درخواست یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو اس سلسلے میں جو ہے پیٹیشن جہاں داخل کی گئی ہے سپریم کورٹ سے جو ہے تو ہم درخواست کریں گے یا ان کے جو ہے تو جو سے درخواست کریں گے کہ ایسی پیٹیشن جو جو ہے تو کسی کے مذہب سے جو ہے تو جڑی ہوئی ہو وہ چاہے جو ہے گیتہ کی شکل میں ہو چاہے جو ہے تو رامائن کی شکل میں ہو چاہے انجیل کی شکل میں ہو یا قرآن مجید کی شکل میں ہو شروعی سے جو ہے ان تمام چیزوں کو نہ لے بلکہ اس کو فوراں خارج کر دے تاکہ کسی طبقے کی دلازاری نہ ہو اور سپریم کورٹ جو ہے چونکہ ہماری یہ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کے اوپر جو اعتماد ہیں لوگوں کو وہ بحال رہے برقرار رہے آج دفتر قضا زلہ ناندر میں جو میٹنگ آل انڈیا مسلم پسند اللہ بوٹ کے جانب سے طلب کی گئی تھی وہ انتہائی اہمیت کا حیل ہے اس لیے بندنام زمانہ وسیم رزوی صحابقہ صدر شیعہ بوڑھ نے قرآن پاک اور ہمارے پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور چند خلفہ راشدین کے بارے میں بدزمانی کی ہے حالانکہ یہ اس کا ذاتی عمل ہے شیعہ طبقہ اس بھی اس سے جو ہے منعرف ہے محض اپنے مفات کے خاتل اس نے جو سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی ہے اس کے خلاف میں حتیجاج کرنے کے لیے کس طریقے سے حتیجاج کیا جائے اور ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا ذلہ لیول پر اس کے لیے میٹنگ بلائی گئی تھی اس میں شک نہیں کہ مسلم پر صلی اللہ بورٹ سپریم کورٹ میں اس میں فارغ ضرور بنے گا اور وہ ہمارے سب کے جانب سے رہے گا لہٰذا ذلہ کمیٹی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر مختلف اداری جات کے لوگ جماعتوں کے لوگ مخاصد کے لوگ حاضر ہوئے انہوں نے اپنے اپنے مشوری دیئے لیکن مسلم پسن اللہ بورٹ نے جو اپنے مراسلے کے تحت جو مشورہ دیا اس پر عمل کرتی ہوئے امنی تحقیہ کہ اتجا نہ کیا جائیں اور مظاہرہ نہ کیے جائیں بلکہ بلکل اتمنان کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا جائے ہم متفقہ طور پر یہ تحقیہ ہیں شہر ناندر میں اور ہر تعلقے میں اس موزی کے غلاف میں ایک فوجداری داخل کی جائے پہلے ہم متعلقہ پولیس ریشن میں درخواد دیں گے اگر پولیس اس بنیاد پر کہ کسی اور دباؤ کی تحت نہ کرے تو پھر عدالت سے ہم کو اس میں سہارا لینا پڑے گا محسس محسس دیکھنے پہلے ہوں